ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شامع اردو اندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس اردو کلاس ٹین سبق نمبر بیس فراق گھورکپوری کے بارے ان کے بارے میں جانیں گے اور ان کی جو لکھی ہوئی غزل ہے اس کو پڑھیں گے اور سوال جواب مشکل الفاظ اور ساتھ میں امپورٹنٹ کوششن اور اس کی پی ڈی ایف بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی ویڈیو کو لاش تک دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ان کے بارے میں ایک مختصر تعارف ہے فراق گھورکپوری کا اصلی نام رگوپتی سہائے اور تخلص فراق تھا یاد رکھیں ان کا اصلی نام گھورکپور میں اٹھارہ سو چھانوے میں پیدا ہوئے اسی لئے فراق گھورکپوری کہلا ہے فراق نے علاباد سے علاباد میں تعلیم حاصل کی اور وہیں علاباد میں یونیورسٹی میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے یعنی یہ جو ہے انگلیش پڑھاتے تھے کچھ دن سیاست میں بھی رہے اور تحریک آزادی کے ساتھ سلسلے میں جیل بھی گئے فراق گھورکپوری کی جدید اردو غزل میں ایک ستون مانا جاتا ہے انہوں نے غزلوں کے علاوہ تنقیدی مزانمی کے نظمیں اور ربائیاں بھی لکھی ان کی ربائیوں کے مجموعے نام روب ہے ان کی ربائیوں کا مجموعے کا نام کیا ہے روب اس کے علاوہ شائری کے مجموعے شائع ہوئے مثلا روح کائنات زمرو کنایات غزل غلسستان شمنستان اور گل نغمہ وغیرہ فراق گھورکپوری کی غزلیں بہت مشہور ہیں پورے ہندوستان میں اس نویشکین کی داستان ہیں اور ہندی کے بجائے اسے بڑی خوبصورتی سے استعمال ہندی کے الفاظ کے بڑا اچھے استعمال کرتے ہیں حربی فارسی سب الفاظ کا استعمال ٹھیک ہے تو چلیے فراق گھورکپوری کے بارے میں آپ نے جان لے اب ان کے بارے میں ہی جان لے تو انہیں کیا کیا آورڈ ملے انیس سو ساٹھ میں انہیں ستی اکیڈ بھی آورڈ سے اور انیس سو آر ساٹھ میں انہیں حکومت ہند کی آپ سے پدم آورڈ پدم بھوشن بھی ملا ان کا انتقال انیس سو شیاسی میں ہوا انہیں غالب انعام بھی دیا گیا ان انعامات کے علاوہ انہیں کھوکلے میڈیا سوویت لینڈ آورڈ کے علاوہ غالب آورڈ انیس سو ستر میں ملا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں انہیں مل چکی ہیں تو چلیے ان کی غزل جوہر سے پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں آج بھی قافلہ عشق رواہیں جو کہ تھا وہی میل اور وہی سنگ و نشا جو کہ تھا یعنی آج بھی وہی عشق کی منزلے ویسی ہی ہیں آگے کہہ رہیں گے منزلے گرد کے معنی اڑی جاتی ہیں وہی اندازے جہاں گزرا ہے کہ جو کہ تھا ظلم و نور میں کچھ بھی نہ محبت کو ملا آج تک ایک دھند لگا کے سما ہے کہ جو کہ تھا جان دے بیٹے تھے ایک بار حوص والے بھی پھر وہی مسئلہ سود و زیاں ہے جو کہ تھا دیکھ سکنے کی ایک بات مگر حسن تیرا دولت دیدہ صاحب نظر ہے کہ جو کہ تھا تیری پختی نہیں جاتی دلے سوزا کے فراق شما کے سر پہ وہی آج دھوا ہے جو کہ تھا اس کے بعد اس کے الفاظ معنی ہے قافلہ عشق عشق کا قافلہ روا جاری سما منظر ظلمت اندھیرہ دندلہ حلقہ اندھیرہ سو زیا نفع و نقصان حسن خوبصورتی دل سوزے دل کا جلد اس کے بعد ہر شعر کی انہوں نے تشریح بیان کیے ٹھیک ہے ہر شعر کی تشریح آپ کو ہو جائی اس میں امپورٹنٹ کوششن یہ ایک متعزاد ہے جو آپ کو عطا ہوں روا کا متعزاد کیا ہوگا جامیت روا کہتے ہیں بہتے ہوئے ٹھیک ہے سنگے نشان سے کیا مراد ہے میل کا پتھر جس سے معلوم ہو کہ منزل ابھی کتنی دور ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے اس اگلے شعر کی تشریح ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ اچھے سے پڑھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے انداز میں ہے یہاں تشریح یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ظلمت کا متعزاد کیا ہے نور یہ تشریح ہے بہت امدہ آپ یہاں سے بہت اچھے سے اسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اگلے پیچ پہ آتے ہیں مطن پر مبنی سوالات یہ امپورٹنٹ ہے رہا سا زوم کر لیتے ہیں ویڈیو کو تاکہ آپ کی سمجھ میں آ جائے کیا چیز ہے اس میں خیر اور صدا حسن کیا ہے خیر اور صداقت جواب ہے خیر اور صداقت کا منموہ ٹھیک ہے اب یہ اور سوالات ہیں یہاں پہ استعمال زیدین کسے کہتے ہیں دو متعزاد الفاظ یا اشخاص کو جمع کرنے کا نام ہے اختدامی سوالات بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس غزل کا جو شیر پسند آج کوبی پہ لکھیں پسند کی وجہ بتایا ہے یہ سب ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کرنا چاہتے ہیں تمثیل کیا ہے تمثیل کیا ہے یہ آجاتا ہے تمثیل بے جان کو جاندار اور بے زبان ان کو باز زبان غیر شخصی یعنی جو انسان نے اس کو انسان بنانے کا مطلب پودے بول رہے ہیں ٹھیک ہے کاغذ سن رہا ہے اس طرح کی چیزوں کو تمثیل دیتے ہیں جس میں ایک غیر یقینی بات ہو مطلب جو چیز کر نہیں سکتی وہ ہو جیسے پیڑ چل کے آ رہا ہے حسن کا فلسفہ بیان کریں فراغ کے سلوپ بیان کی خوبیوں کو مطلب ان کا سٹائل کیسا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے فراغ کا سلوپ نحاد منفرد تھا یعنی سب سے علاق تھا ان کے کلام میں دل نشی اور تہداری کے علاوہ موسیقیت کے بھی خوب ہے مطلب دل نشی تھا سنتے ہی پڑھتے ہی دل لگتا تھا اور اس کے علاوہ ان کلام موسیقیت بھی خوب ہے ہندی الفاظ کا استعمال غزلوں میں کرتے ہیں خوبصورتی سے اب یہاں پہ یہ سوال جو آ سکتے ہیں میں برنے وہ ہے کہ فراغ گھرپپوری کی ربائیوں کے مجموعہ کا نام لگو فراغ گھرپپوری کی ربائیوں کے مجموعہ کا نام روپ ہے اب اس کے بعد اگلا کوششن ہے اس غزل کے ردیف لکھی ہے اس غزل کا ردیف ہے ہے کہ جو تھا استیارہ کسے کہتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے آجاتا ہے ایک نمبر میں استیارہ کسے کہتے ہیں لفظ کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال کرانا استیارہ کہلاتا ہے جیسا آپ نے کہا وہ شیر آ رہا ہے اب شیر کوئی آ رہا ہے کوئی بہادر آ رہا ہے تو یہ استیارہ ہوتا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک کریے شیئر کریے کمنٹ کریے دوستوں میں پھیلائیے نائیو اس سے ریلیٹڈ آپ کے لئے پہلی بار ہم بنا رہے ہیں اس پہ سبھی سبجیکٹ کے بنائیں گے ہم اردو میں پریکٹیکل بھی آپ کو مل جائیں گے اور جو بھی پریشانی آپ کو نائیو اس میں ریلیٹڈ اردو سے ریلیٹڈ ہوتی ہے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں شکریہ